بہت بہت سواگت ہے ہماری ایک اور یوٹیوب ویڈیو میں اب دیکھیں کل میں نے دو مووی دیکھیں لیٹ نائٹ ہو گیا تھا مجھے اور میں نے کہاں جا کے دیکھیں پھر وہاں سے میں باپس آیا اور پھر سو کے لیٹ اٹھا پھر میں نے پرتوی راج کا ریاکشن کیا پھر جو ہے میں نے وکرم کا ریاکشن کیا تو میں اتنا یادا میں نے میرا اس پر دھیان نہیں گیا کیونکہ میں سن بہت دن سے رکھا تھا لیکن میرا ابھی جو حال فلال میں جو سیچیوشن تھی اس پر میرا دھیان نہیں گیا پھر میں نے جب ابھی فری ہوا جب میں ساری چیزوں سے دونوں ویڈیو اپلوڈ کر کے جب میں فری ہوا تب میں نے دیکھا تو میرا دھیان گیا کہ آج کے جیسی مطلب ایک دھماگے دار مووی دینے والے سان نیل صاحب کا آج وڈے ہے اور بہت سے لوگوں نے قیاس لگایتے کہ بڑے پر سائز سے ان کی اپ کمنگ پروجیکٹ میں سے کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے کا سلار ہو گیا انٹیا تھارٹی ون ہو گیا اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں تو سب سے پہلے تو میں اور میری چھوٹ اس یوٹو فیملی کے طرف سے پرسان نیل کو جنم دن کی بہت بہت شک کامنا ہے اور کیا ہولی وڈ لیول کا ڈائیکٹر ہمیں ملا ہے مطلب سو کروڑ کے بجٹ میں اتنی آگ لگا دی وہ یہ بجٹ آگر بڑھ کے دو ڈائی سو کروڑ تین سو چار سو کروڑ ہو گیا تو وہ بندہ کس لیول کی موو بھی بناے گا لیکن سب سے بڑا سوال تھا کہ کیا ہونے والا ہے سلار کے ساتھ میں بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا اپنین لیا اور ہم نے سب کی بجا کے رکھ دی ہم نے آپ کو بتایا کہ سب اپنے اپنے بیوز کے لیے پیسے چھاپنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرواس نے جو ہے وہ کل جوئن کی ہے سلار کی جو ٹیم تھی شرطی حسن پہلے آ گئی تھی جگپتی بہاہو پہلے آ گئے تھی ہم نے آپ کو بتائی ہے لیکن پرواس نے جو ہے وہ کل جوئن کی کیونکہ آج پرساندنیل کا بڑھے بھی تھا اور پچاس دن بھی کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کے جو کجیب جو ابھی بھی کہیں کہیں دوڑ رہی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے کچھ پکس وغیرہ بھی نکل کے آئی ہیں اب یہ پکس دیکھئے آپ پرساندنیل کی ایسی پکس جو ہے وہ کھچوانے میں انسان کی مطلب آپ بول سکتے ہیں انسان کی گال فٹ جاتی ہے ایسی پکس میں ایسے بیک گراؤنڈ میں اور ان کی تو نورملی سوٹنگ میں کہیں کسی نے کھینچ لی ہوگی اسی کو ڈال دیا ہے ہیپی ورڈے کے طور پر تو یہ ہے جلبہ پرساندنیل کا پرساندنیل کی سنیمیٹو گرافی کا پرساندنیل کے ویجن کا اور پیچھے آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آئی رہا ہوگا کہ یہ کس طرح کی لوکیشن ہے کس طرح کی مووی ہونے والی ہے کس طرح کی کلر گیڈنگ ہے ساری چیزیں اس کے علاوہ پرواس کے ساتھ ایک فوٹو ڈالی سلار کی لک میں جو ہے وہ اور مطلب بہت ہی اب جیسا کہ لک ان کا جو ریویل کیا گیا تھا جو پہلے ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے اتنا تو کنفرم ہو گیا ہے کہ اس میں پرواس ہمیں گل ڈبل ڈبل ڈال ہوتا ہے تو بات الگ ہے لیکن جو مین پرواس ہے وہ آپ کو ٹی شیٹ میں اور وہ جو ایک لوک ہے اسی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پرواس تو وہ فوٹو ڈالی گئی ہے اور ہیپی وڈ ڈے ہے ان کا تو جرمدن کا جشن بھی بنایا ہے وہاں پر راکنگ سٹار اس بھی پہنچے دو جیسا کہ انہوں نے اپنے اپنے کیاس لگا رہے ہیں کہ اب تیجر آئے گا تب تیجر آئے گا تو میں آپ کو پہلے کلیر کر چکا ہوں دیکھیں تیجر کا تو آپ سوچئے جو اس طرح کا ایک فل فلیش تیجر ہوتا ہے کہ اجیب کا ہم نے دیکھا تھا تیجر تو آپ چیز جو ہے وہ دماغ سے نکال دیجئے اناؤنسمنٹ ویڈیو آ سکتا ہے ریلیڈ ڈیٹ کے ساتھ یا کوئی گلم سے نکل کے آ سکتا ہے اس کا بھی ابھی تب تک پشتی نہیں ہو سا سکتی کیونکہ ابھی ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے جو پرواس نے جو سوٹ جوئن کیا ہے اور جو فوٹوز وہاں پر ڈالی گئی ہیں اس کے نیچے جن لوگوں کو مینشن کیا ہے اس میں پرتوی راستو کمارن کہیں پر بھی نہیں ہے تو ابھی پرتوی راستو کمارن کا کوئی ہلا گھلا نہیں ہے وہ کب جوئن کریں گے کب نہیں کریں گے اور سب سے بڑی بات تو پرتوی راستو کمارن کا پہلا لک تو ہمارے سامنے آئے بھلے ہی اوفیشل جو مووی میں ان کا کریکٹر ہونے والا ہے اس کا لک نہ آئے لیکن ایک اناونسمنٹ تو ہو کہ ہاں پرتوی راستو کمارن نے اوفیشلی سالار کی ٹیم کو جوئن کیا ہے تو میرے خیال سے جب تب پوری سٹار کاسٹ فائنل نہیں ہو جاتی تب تک تو ٹیجر آپ بلکل بھی چھوڑ دیجے حالانکہ اناونسمنٹ ملے گا ہاں آپ کو اس مہینے کے انت تک یا پھر اگلے مہینے کے شروعات تک یا پھر اور میں سلج کروں گا دیکھوں گا پریسویشل سکمارن کا بڑے کب ہے اس دن سا ایسے کچھ آ سکتا ہے کہ نہیں آتا آپ لوگوں کو پتا ہو تو پلیز مو کومنٹ کریں مجھے دھیان نہیں ہون کا بڑے کب ہے اس دن ہو سکتا ہے کچھ نکل کے لیکن فلال میں ابھی کے لیے تو اتنا ہے ابھی ساری چیزیں آپ چھوڑ دیجئے جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں اس کے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ان سب کے لیے چینل کو سبسکرائب پڑ کے رکھیں بیل آئیکن کو دعوا کے رکھیں کہیں کسی کے بڑکاوے میں مت آئیں جو مجھے اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جو مجھے مل رہی ہے وہ میں صحیح سے جانکاری آپ کو دے رہا ہوں تو فالتو کی ایکسپیکٹیشن مت لگایا کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشن جو ٹوٹتی ہیں تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو اس لیے میں سر بھی ہی بولنا چاہوں گا کہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی چھوٹی چھوٹی سا آپ کو اسی چینل پر ملے گی اور باقی کسی کی باتوں میں نہ آئیں باقی آپ کو سمجھ سمجھ پر جس طرح کی اپ ڈیٹ ہم دیتے آئے ہیں دیتے رہیں گے تو اپنی رائے جلور سے کومنٹ کر کے بتائیں اور بس اپنا پیار سپورٹ ایسی بنا رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے بہت جات اور کسی نئی ویڈیو میں اور کوئی تازہ اپ ڈیٹ لے کر تک تک کے لیے جائے ہند ہندوات